خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پساند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجل پا جگے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ باندھ کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے کیا کہا جی دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے بک غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی خدا من کے کلام کے پڑے اور سنے جانے کے موسیلے سے ہم سب کو بھگر پی رہے ہیں ہمارا جو انوار ہے دعا 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 اس کی زندگی اس سے جاری رہتی ہے وہ اس سے قائم رہتا ہے وہ پڑھتا ہے ترقی کرتا ہے اور دعا کا جو مطلب ہے جو لٹرلی ہاں اس کا بائی پت مقدس کے مطابق مطلب لیتے ہیں وہ کیا ہے خدا سے گفتگو کرنا باتے کرنا خدا پساٹ بیٹھنا اس سے اس کی سننا اور اپنی سمانے کی ٹو ویک موٹنگیشن باز وقت ایسا ہوتا ہے بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی سناتے ہیں آج اگر اور ہاں خدا کی سننا نہیں چاہتے ہیں لیکن خدا جو ہے یہاں پر اپنے کلام کے اندر جب ہم اس ٹوپک کو دیکھتے ہیں تو ٹو ویک موٹنگیشن ہے خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کلام ہوتا ہے بات کرتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں ویسے ہی ہمارا خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے یہ سمسی ناصری کے موں سے نکلے ہوئی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ بھی ریڈ کی ہیں اور اس کا سیاپس بات یہ ہے کہ یہ سمسی جو تھے پہاڑی باز کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ سمسی کے شاگرد اور بہت ساری لوگ جو تھے وہ بہت ساری ٹیچنگز کو جو ہے وہ سن رہے تھے اس کو نئے اہدنامے کی توریت بھی کہا جاتا ہے یہ سمسی جو تھے وہ پوری ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہاں پر تعلیم دے رہے تھے اور یہاں پر آ کر جب چھٹے بات کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ سمسی نے ایک آیت جو ہے اپنے لبیت مالک سے کہی اور لکھا ہے کہ راستوازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو کس کے لیے نہ کرو دکھانے کے لیے نہ کرو یہاں پر تین کام یہ سمسی نے جو ہے وہ بتائے ہیں ایک ان میں کیا ہے پس جب تو خراج کرے ٹھیک ہے جب ہم کسی کو دیتے ہیں جب کوئی ڈونیشن کرتے ہیں تو یہ سمسی نے کیا کہ یہ تمہارا راستوازی کا کام ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے دوسری بات دعا ہے اور تیسری بات جو ہے وہ روزہ ہے جو اس پورے پیسج کے اندر ہمیں ملتی ہے جو یہ سمسی نے جو ان سے مخابق ہو کر اس بات کو ان پر ایاں کیا کہ یہ تمہارا جو میٹر ہے اگر یہ دکھانے کے لیے ہے اگر یہ شو آف ہے اگر یہ لوگوں کے لیے ہے تو پھر یہ اس کے معنی جو ہے وہ بے معنی ہے اس کا مقصد کوئی نہیں ہے اب میرے ساتھ ایک آیت کر لیے ہم ساری کی کتاب اور اس کا ستائیس با اور اس کی چھوڑ بھی آئے جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لانت محسوب ہوگی ہالے گی ہاں کیا سمجھے گیا ہم ایک شخص چو ہے وہ تو آتا رہا ہے اپنے دوست کے لیے انگلیش بھر جنگ پڑھ دے بھائی کرن رکھوٹی yes کوئر بلسسس اس نیبر with a loud voice rising early in the morning will be counted as nursing ایک شخص ہے اور وہ سوپ سویرے اٹھ جاتا ہے اور بلند آواز کے ساتھ انگلیش برجن نے لکھا کہ اپنے نیبر کو وہ گلیس کر رہا ہے اردو میں کہہ رہا ہے وہ دعای خیر کر رہا ہے لیکن اگلی آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس ہوگی دانت یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے اپنی بائبل کے اوپر اس کے آگے سوالیاں نشان لگایا ہوگا تھا I didn't understand this پھر خدا نے پچھلے جمعہ کو مجھے اس بات کی اگاہی دی اور میرے لیے مقاسفہ کھلا اور میں نے جب اس کو دو تین ورزن کے اندر پڑا اور اس کے پانٹیکس میں گیا اس کے اوریجنل لینگویز کو میں نے دیکھا تو وہاں پر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص دعا کر رہا ہے یہ دکھاوا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے اس کا بہیویر اس کا کردار دوست نہیں ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے میں اپنے پڑوسی سے بڑی محبت کرتا ہوں میں اپنے پڑوسی سے بڑا پیار کرتا ہوں میں اس کا خیال رکھتا ہوں میرا دوست جو ہے وہ بڑا بابرکت ہو بھلے بھولے لیکن پیچھے سے جو ہے وہ اندر کیا ہے ریاتاری ہے اندر ہپوکریسی ہے دوگلاپن ہے انگلیش میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سپر فیشل سپلی اوپر اوپر سے اس طرح کی جو جو کردار ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں اسی لیے یہ سمسی نے اس وقت میں فریسیوں کو اور شرعہ کے عالموں کو ان کے سامنے محاطب کیا اور یہ سمسی نے یہ بڑی سخت بات ہے جب تم دعا کرو تو ریاتاروں کی مانند نہ بنو میرے عزیزوں مسیحی شخص جو یہ سمسیح کا پون خریدہ ہے جو نیا مخلوق ہے اس کی زندگی پرک ہوتی ہے اس کی دعائیہ زندگی پرک ہوتی ہے اس کی فیملی لائف پرک ہوتی ہے اس کا جو پلیس بھی فرک ہوتا ہے اس کا کردار جو ہے اندر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ دنیا کی مانند دعا کرنے والا نہیں ہے وہ ریاتاروں کی مانند دعا کرنے والا نہیں ہے یہ سمسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو تمہاری دعا کے اندر اور دنیا کے لوگوں کی دعا کے اندر فرک ہونا چاہیے کوئی ڈیفرنٹس نظر آنا چاہیے تو پتہ لگے گا کہ جی تمہارے جو دل ہے وہ کیا ہے وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پائی ملوکترس میں ایک آئیت ہے کہ تمہارے ہونٹ جو ہے وہ میری پرستش کرتے ہیں اور دل جو ہے دور ہے اس کی یہ یہ جو ہے بڑی پیاری ریفنیشن ہے کہ ہونٹوں سے تو یہ امت میری تازیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے تو جو پہلی بار یسو مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے لوگوں کو کریسیا کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ریاکاروں کی مانند دعا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا گیٹ اپ جو ہوتا تھا جو فقی فریسی ہوتے تھے ہم ان کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑے نگلیکٹ لوگ ہوتے تھے بلکہ یہ اس دور کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عزت معام لوگ ہوتے تھے اور لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ یہ خدا کے کلام کی جردوں کو لکھتے تھے اور حرف بہر ان کی تشریعے کرتے تھے ان کے تراجم کرتے تھے اور خدا کے کلام کو سکھاتے تھے تو لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے لیکن اندر جو تھا وہ صورتحال بہت ہی خراب تھی گمپیر تھی اوپر سے دعائیں ہو رہی تھی اور اندر سے جو ہے وہ ریاکاری تھی اندر سچائی نہیں تھی بلکل خالی دعائیں تھی اور صرف لفظی تھی تو خدا کا نیسو مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ایک زبردست کمپیریزن ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تم جب دعا کرو تو ریاکاروں کی معنی نہ بنو نہ بنو منفرد ہونا چاہیے کچھ فرق نظر آنا چاہیے دنیا کے لوگوں کے اندر اور خدا کے لوگوں کی دعا کے اندر میرے ساتھ ایک آیت نکالیے زبور کی کتاب اس کا اکامل زبور اور اس کی چھٹی آئے دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی سے میں تجھے دنائی سکھائے گا اور باطن ہی میں میں تجھے دنائی سکھائے گا دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے کہ جب ہم اس کے حضور دعا کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے پروسی کو اپنے دوست کو واقعی بلیس کر رہے ہیں ہم واقعی اس کے لیے خیر چاہتے ہیں یا ہمارے دل کے اندر کچھ اور معاملات ہیں تو جب تک ہمارا باطن جو ہے وہ درست نہیں ہے تو خدا کے حضور میں ہماری دعا مقبول نہیں ٹھائر سکتی ہم خدا کو پسند نہیں آسکتے یسو مسیح نے جب ہم پورا اس پہاڑی باز کو وار سے پڑھیں تو یسو مسیح نے کریکٹر ویلڈنگ کے اوپر بڑی زبردست پیچنگ دیئے اور یسو مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے پانچ میں باب کی چوبیس ہی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تہیس ہی آیت پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے قربان گاہ پر قربانی چاڑ گئی ہے مہر مینڈا شنڈا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور سب کچھ تیار ہے وہاں پر اس کو یاد آگیا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو قرآن کیا کہا کہ اپنی قربانی کو اس کو چھوڑ دے اپنی نظر کو اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے سلا کر جو اندر کے معاملات ہیں جو باطل ہے اس کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے تب ہماری قربانیاں تب ہماری دعائیں خدا کے حضور میں پہنچتی ہیں ہم یہ دمان کرتے ہیں کہ ہر ایک دعا جو ہم کرتے ہیں وہ پہنچ گئے گا یسو مسیح کے نام سے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دعائیں چھوٹی مگر یسو کے نام سے کی جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس کے حضور نہیں پہنچتی ہیں بھر ساتھ نکالی یعقوب کا خواہ چوتھا بھا چوتھا بھا چوتھا بھا اس لیے اس لیے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیشت میں خرچ کرو ٹھیک ہے مانگا بھی جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مل نہیں رہا قریسیہ کو خدا کا خادم جو ہے وہ بتا رہا ہے ان کی کمزوری پر نظر ہے ان کی کمزوری پر بھی ہے کہ تم مانگتے بھی ہو پر تمہیں کیا ہوتا ہے ملتا نہیں ہے یسو مسیح کے نام سے بڑے زور زور سے مائکوں کے اندر لیکن مل نہیں رہا جواب نہیں مل رہا قبول نہیں ہو رہے مقبول نہیں ٹھہر رہے کیونکہ قربانی کے اندر بلاوٹ ہے قربانی کے اندر سچائی نہیں ہے فروتری نہیں ہے حلیمی نہیں ہے تو میرے عزیزو ایسی دعا جو ہے وہ یسو مسیح کہتا ہے کہ تمہاری دعا کیسی نہیں ہونی چاہیے ریاضاروں کے مانگت نہیں ہونی چاہیے جو موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ہم پوچھوں میں گلیوں کے اندر کھڑے ہوں تو لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری واوا کریں اور بلے بلے ہو آج بہت سارے لوگ پہلے فیس بک کون کرتے ہیں اور بڑا کچھ لگا کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آم ہم دعا کریں گے اور جب دعا کرتے جاتے ہیں پیچھے کیمرے والے کو بھی دیکھ رہتے ہیں پائی پری ویڈیو پان رہی ہیں اس طرح کی صورتحال وہاں پر بھی تھی کیمرے نہیں تھے لیکن وہ اس جگہ پر دعا کرنا پسند کرتے تھے جہاں پر لوگ ان کو دیکھیں پتہ لگے جی پائی اور ہی دعا کریں کسی کے لئے برکت چاہی جاری ہے کسی کو جو ہے وہ اس کے لئے بھلائی کی بات کی جاری ہے لیکن یہ سنسی جو ہے وہ ان کے دلوں پر نگاہ کیے ہوئے ہیں یہ سنسی جانتا ہے خدا تروح جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اور دل اگر سیدہ نہیں ہے دل اگر درست نہیں ہے تو ریاعتاری ہے اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہے ہم اپنا ٹائم بیس کر دیتے ہیں اور خدا کی حضوری میں ہم مکنون نہیں دھائیتے پہلی بات جو خدا اپنے مو کے کلام سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ فقی اور فریسیوں کے خمیر سے ان کی تعلیم سے جو وہ کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ بچو محفوظ رہو خدا ہماری زندگیوں کے اندر ایک منفرد دیکھنا چاہتا ہے دعایی آزتگی کو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سچائی سے دعا کرنے والے ہوں اگرچہ کھوڑے ہوں اگرچہ کم ہوں لیکن پیورٹی ہو سفائی کے ساتھ ہو درستگی کے ساتھ ہو تو یہ خداوند کی نظر میں پسندی تا ہے اس کا عجر ہے خدا بڑا ریوارڈ ان کو دیتا ہے جو سچائی سے خداوند کے قالب ہوتے ہیں اور اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں دوسری بات جو ہم اس پیسیج میں دیکھتے ہیں یہ سمسی نے کہا بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بانت کر کے اپنے باپ سے جو پوشید کی میں ہے دعا کر پوشید کی میں دعا کرنا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے مجمع کے اندر دعا کرنا بڑا آسان ہے جماعت کے اندر دعا کرنا آسان ہے اور بہت سارے لوگ وہ ہمارے بزورے خادم تھے پاسٹر نعمت وہ کہتے تھے کہ جیڑا پائی جیڑا نا میٹنگ دے دعا نا باند ہوئی سمجھ لوگ کے پائی وہ دی پرسنل انٹرسیسری پریئر جیڑی ہے نا وہ دی لائف نہیں تو بزورگوں کے بھی تجربات تھے اپنے اور وہ کہتے تھے کہ جس بندے کو اگر میٹنگ میں دعا کر کہہ دینا انہیں پائی دی شروع کالے نہیں انہیں روٹی تو لیا کے پورا آگے داتنا ہاں پورا داتنا لیکن پرسنل ہی خدا کے ساتھ پوشیدگی کے اندر وقت گزارنا جو ہے وہ یہاں پہ یہ سمسی نے بتایا ہے کہ پوشیدگی کی دعا جو ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی تعلیم کمرہ ٹھونڈ لیں کوئی تیار خانے میں چلے جائیں اس سے یہ مراد ہے کہ گہی رفاقت کے اندر دعا کرنا ٹھیک ہے جماعت کے اندر دعا کرنا بہت اچھی بات ہے ہم اس کو نگلیت نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہے مل کے دعا کرنا لیکن یسو مسیح یہاں پر جاتے ہیں کہ ہماری پرسنل یسو مسیح کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک فیلوشیف ہو جس میں ہم اس کے حضور میں بیٹھ کر دعا کریں وقت گزاریں اور ایک اور بات جو میں نے اس پیسنج کے در سکھی دعا کرنا صرف اپنی ایک لمبی لسٹ یسو مسیح کے سامنے رکھنا نہیں ہے پوشیدگی میں دعا کرنا خدا کی حسنودی کو حاصل کرنا اس کے حضور میں وقت گزارنا بہت ہی امیق بات ہے ایک بڑی تنہائی کے اندر سارے اپنے معاملات کو ختم کر کے اپنی ساری دنیا بھی باتوں سے مصروفیات سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر گے کبھی ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر پوشیدگی کے اندر اس کی کشنودی کو اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں ہم سبوں کو اس بات پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پرسنل جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ جرچ آنا بہت اچھی بات ہے کلام سننا بہت اچھی بات ہے ساری باتیں بہت اچھی ہیں دینا بہت اچھی بات ہے خدا کے دے لیکن کیا ہم پوشیدگی کے اندر ہیں لیکن کیا ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے بھی پوشیدگی میں جاتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں یہ بھی دعا کا حصہ ہے جب خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے جب آپ خموشی سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ خدا ہم پاترو آج تُو مجھ سے بھول میں تو ہر روز اپنی بڑی لبی لسٹ تجھے سناتا ہوں آج اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر تُو کیا جانتا ہے تُو مجھ سے ہم کلام ہو تُو مجھ پر اپنے بھیت بھول تو خدا جو ہے وہ پوشیدگی میں کیا کرتا ہے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ اپنے بندوں پر لگی رہتی ہیں ایک جماعت جو ہے بڑی ہی گیری رفاقت کے اندر جو تھی وہ لگی ہوئی تھی محسن تکانی عمال کی کتاب اس کا تیرما بات یہ دو بڑی دینداری کے ساتھ اور بڑی گیری رفاقت کے اندر خدا بند کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو پوشیدگی میں جو دعا کرتے ہیں جو خدا بند کے ساتھ علیتگی میں خدا کے ساتھ بگت گزارتے ہیں جو روح کچھ کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو بھولتے ہیں ان کو خدا کی آواز اس دعا میں جو ہے سنائی دیتی ہے تیرمی بات کی بار میں آیت بھائی پڑھ دیں پھر پالوس اور اس کے ساتھی پافز سے جہاز پر تب صوبی دار ماجرہ دیکھ کر دوسیت بڑھو دوسیت حمال کی کتاب دیرمہ باب اور اس کی دوسریہ ہے اس نے لکھا ہے جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے را کر رہے تھے یہ ہے پشیت کی دنیا سے علیتہ سب کچھ جھوڑ دیا ہے مسیح کی خاطر اس کی سنیل کی خاطر اس کی کلیسیا کی خاطر علیت کی اختیار کاملی ہے گہری خداون کے ساتھ رفاقت میں یہ جماعت ہے اگرچہ بہت سے حالات بڑے مشکل ہیں ازار ثانی ہیں ستایا جا رہا ہے لیکن یہ پشیت کی کے اندر خداون کے ساتھ کہری رفاقت کے اندر جزت جون کے ساتھ خداون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں ایک روزہ نہیں ہے جی بڑے ہی سارے روزے ہیں ان کی لائف سٹائل جو ہے وہ بدل گیا ہے جب سے انہوں نے یسو مسیح کو قبول کاریہ ہے تو اگلا حصہ میرے ساتھ پڑھئیے دیکھئے اس میں لکھا ہے تو روح قدس نے کہا روح قدس نے کیا لیا کلام کیا کلام کیا کوشیتی کے اندر جب خداون کے ساتھ گہری رفاقت کا جو ہے وہ طلبدار ہو گئے ہیں اور خداون کی مرضی خداون کی آواز کو سننے کے لیے وہ تیار ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ساکھ کر رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تو روح قدس نے ان سے کہا کہ برناباس اور ساول کو اس کام کے باستے مقصود کر دو جس کے باستے میں ان کو بلایا ہے روح قدس کی آواز کس کس نے سنی ہے اگر یہ پوچھا جائے تو مشکل ہو جارے گی کبھی سنی یا دعا میں آواز خدا کی اگر نہیں سنی تو آج سے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں خدا ایسے ہی بولتا ہے جیسے میں اور آپ جیسے دو دوست آفز میں بات کرتے ہیں لیکن رکھ دینا پڑے گا ہمیں خدا کے ساتھ اپنے سگنل جو ہے جوڑنے پڑے گے ٹرانس میٹر جو ہے وہ ایک جنہ پر ہوگا تو روح قدس کی آواز آپ کو آئے گی روح وہ رٹی پٹی دعائیں آئیں گی وہ سیم الفاظ ہوں گے وہ کوئی تبدیلی کا باعث نہیں ہوگا اس سے کوئی زندگی نہیں بچے گی اس سے آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن جب روح قدس سے معمور ہو کر اس کی حضوری میں خاموشی کے ساتھ پوشیت کی کے اندر آواز سننے کے لیے آپ ٹھہر جائیں گے تو میرے عزیز ہو اس ملک کے اندر گیا اس دنیا کے اندر انقلاب آجے گا روح قدس تیار ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ٹھہرتے رہی ہیں ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور بڑے کام ہم نے اور بہت کچھ سننا ہے ہمارے کانوں میں اور بہت سارے شور ہیں تو روح قدس کی دھیمی اور پاک اور منفرد آواز کیسے ہمارے دلوں میں آئی میرے عزیز دعا کے اندر یہ مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیہری رفاقت ہو ہم پوشیت گی کے اندر اس کے ساتھ وقت گزارے ہم کچھ بھی نہ بولیں ہم کہیں خدا بند آج تو ہم سے کلام کر آج تو مجھ سے کلام کر اور جب وہ کلام کرے گا تو میرے عزیز ہو آپ کے گھنٹے گزر جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چاہلے گا میں خدا کے خادم پاس رکھی ہوں گے چھو کا نام کس کس میں سنا بہت بڑا عزیم خادم ہے خدا اور لاکھوں کی قدار میں ان کی قلیسی آج پاس جلے گئے ہیں اور ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی آپ کی منسٹری ہے سب کچھ آپ کیسے چلا لیتے ہیں کیسے آپ منیج کرتے ہیں اب اس سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے اتنے لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں آپ کی چھرچ کی دو دو تین تین سر رہی ہیں صبح و بی شام اور کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں اس نے کہ میں ایک ہی کام کرتا ہوں میں شب و روز خدا کے حضور میں بھوٹھنے دیکھتا روح دعا نہیں ہے یہ ادھولا کام ہے یہ ایک کمپلیٹ ہے ہم نے خدا کی آواز کو سننے والا بننا ہے جب خدا کی آواز سنیں گے تو ہمارے میسیج بدل جائے ہماری گفتگو بدل جائے ہماری زندگی سے لوگوں کو برطن ملنا شکر ہوتی اور ایک اور آدم کی دوائی سن رہا تھا اس نے بتایا کہ میں ڈیلی دعا کرتا تھا لیکن ایک دن جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے بڑی مسکل جو تھی ایسا لگ رہا تھا بڑی جنگ اور جنگ کی صورت میں دعا نہیں ہو رہی تھی لیکن کہتا میں عادت سے مجبور تھا میں بڑی کوشش سے دعا کرتا رہا اور کہتا میں نے کافی دھنڈے دعا کی اور اس کے بعد رہن قدس نے مجھے کہا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر مجھے لے کر جاؤ گا خدا کی آواز آئی اس کو اور وہاں پر ایک قریب ہی کپڑے کی فیکٹری تھی رہن قدس ہے کہ لوگ جو آنسو بہانے لگ گئے اور توبہ کرنے شروع ہو گئے ان کے گناہ ان پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور وہاں پر ایک ایسی حضوری کا باد اچھا گیا اور لوگوں نے آنسو بہانے شروع کیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کیا یہ میرے عزیزو وہ حضوری ہے یہ وہ آواز ہے جب روح ہمیں اپریٹ کرتا ہے جب روح ہم سے بات کرتا ہے تو بڑے کام ہوتے ہیں اور خدا انقلافی طور پر ہماری زدگیوں میں کام کرتا ہے ہالیوی تو ٹوپک یہ تھوڑا سا تعلیمی ہے تھوڑا سا بورنگ بھی ہو سکتا ہے تو پھر خطر نکھ مال ہے فلیسیا کے لیے خادموں کے لیے ایک بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان کہ ہم اپنی باتیں خدا کو ہر ہفتے سناتے ہیں ہر روز سناتے ہیں لیکن خدا کی آواز جو ہے وہ ہماری جو ہے پرائیورٹی نہیں ہے ایک اور اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور پہ ہم کو دعا کرنا ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا آمین رون کچھ میں نے بتایا کہ ہماری زندگی کے اندر دعای زندگی کے اندر رون کچھ کی بڑی اہمیت ہے اور رون کچھ کے بغیر پریئر لائف جو ہے وہ ناممکن ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ روح کے بغیر ہی چلنا چاہتے ہیں لیکن ممکن نہیں ہے یہاں پر کیا لکھا ہے اسی طرح روح ہی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے یہ پولوس رسول ہے اور ہم اس کو دائی کلیشیا کا بڑا سکون سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ٹیچنگ جو بائیدن مقدس خدا کا الہام کلام ہے اگر ان کو ایک تو خدا نے اس کو بڑے عجیب طور پر استعمال کیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے ہم کمزور ہو سکتے ہیں ہم دعا کرنے میں ایک ڈیلے ہو سکتے ہیں یہ ممکر ہے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم human body کے اندر نے اپنے شاگردوں سے کہا جب وہ بدسمنی بات میں تھے جاگو اور دعا کرو جنگ لگی ہوئی تھی یسو مسیح بڑی کش مکش کے اندر تھے لیکن شاگرد اس بات سے باقف نہیں تھے اور وہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے تھے جسم کمزور ہے اور اسی بجا سے وہ سو گئے تھے نیت کا غلقہ آگیا تھا یہاں پر رول کچھ کیا کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہے یہ مدد اس شخص کو ملتی ہے میرے عزیز جو خوشید کی میں جو تنہائی میں جو علید کی میں خدا کے ساتھ دعا کرنے میں اس کے ساتھ وقت گزارنے میں اپنا ٹائم دیتا ہے ہر کسی کو مدد نہیں ملے آگے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہئے ہم نہیں جانتے لیکن رول کچھ ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اور میری زدگی کے اندر لیکن رول کچھ ہماری آہیں بھرتا ہے ہمارے لئے شفاعت کرتا ہے اور یہ مدد اس کو ملتی ہے جو پورے طور پر انٹیمیسی کے اندر کوشیدگی کے اندر گہی رفاقت کے اندر جانے کا تجربہ رکھتے ہیں کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ بڑا سینسٹیف معاملہ ہے اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ کاملے قبول اور جو ہے پوری نہیں ہو سکتی تو رول کچھ کیا کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہے ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طور سے دعا کرنا چاہیے لیکن روح ہماری مدد کرتا ہمارے سات دعا کروانی ہے ہم رول کچھ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے بلکہ رول کچھ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ او پائی ہے انہ رواز پہ دعا کر مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آدم آئے تھے بہت سال ہو گئے سینٹ جون سکول کے اندر منشن تھی اور پیچھے بیٹ پھون ان کی منسٹری جو تھی ان کے لئے دعا کر رہی تھی تو جو ان کی دعایا ٹیم تھی ان کے ساتھ رول کچھ نے کلام کیا کہ آج جو خادم پاکستان میں کلام سنانے جا رہے ہیں ان کو ماں پر کوئی مارنے کے لیے آرہا ہے ان کے اوپر گولی چلے گی بہاں پہ تو اب انتظامیہ بھی پریشان ہو گئی انہوں نے کہ ہم تو علاو نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک کارنر کادم ہے وہ کیسے چلا جائے آگ بڑی صورت ہے الخراب ہو بھی لیکن وہ ایمان سے بھرہ ہوگا شخص تھا اور اس نے کہ نہیں رجاؤں گا ٹھیک دیا انہوں نے کہ یہ ہمارا تیار ہم جو ہے پاسٹر کی مارنے کے لئے تو روح کچھ کیا کرتا ہے ہم پر بھی بھو ہوتا ہے ہم سے بات کرتا ہے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے ہر کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا ہے روح کچھ دلوں کو جانچتا ہے پرکتا ہے اور جانتا ہے روح کی کیا نیت ہے اور وہ اپنی مرضی سے دکتسوں کی شفاہت کراتا ہے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم نے کس بات کے لئے دعا کرنی ہے اور ہمیں اپنی دعا یا زدگی کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں آگاہی میبری ہے جہاں ہمارا کوئی کمیونکیشن ہے خدا نے کبھی بتایا ہے کہ بھائی اس بندے کے لئے یا اس شخص کے لئے غیر ارادی طور پہ ایک تو دی ہے نا کہ ہماری لسٹ ہے لیکن کیا غیر ارادی طور پہ رون خدس نے ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے کہ اس بات کے لئے دعا کی جائے تو یہ رون خدس کا کام ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے خدا خدس مسیح کی ذات جو ہے وہ ایسا ٹیچر ہے جو پہلے خود کرتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے اور یہ سمسیح نے بھی پوشید کی کے اندر لکھا ہے کہ وہ پوری رات جو تھی اس نے کیا دعا کرنے میں یہ کیسی دعا ہو رون کچھ سے بھری روئی خدا کی رفاقت کے اندر خدا ود یسو مسیح کیا دعا کرتے ہوں گے میرے عزیز یسو مسیح کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے اپنی بشریت کے دلوں میں آہیں بھر بھر کی آہ زور زور سے آہیں بھر بھر کے شفاق کی ہے یسو مسیح نے ہمیں کامل ممونہ دے دیا ہے اگر ہم اس کے نقصے قدام پر چلے گے تو کیا ہوگا ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا ریوائیوال آئے گا ایک تیسری بائت جو اس پیسج کے اندر یہ سمسی نے اپنے شاگیرٹوں سے کہی اور آخری بات ہے اس میں لکھا ہے کہ غیر قوموں کی لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا اور میں کافی اس کی کمینٹریز کی دیکھی اور اس کے بارے میں سرچ کیا تو اس میں جو بک نہ کرو کے لیے جو ورڈ یوز ہو ہے کہ ایسے انفاز جو بے مانی ہیں ایسی کچھ مہامرے جو ہم ہر اوز ہی رٹے ہوئے ہیں بس وہ یہی کری جانا ہے ٹھیک ہے اور ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں کوئی بات نہیں ہے خدا والد یسی مسیح اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہماری دعای زندگی جو ہے وہ سپیسیفک ہونے چاہیے ہماری دعا سپیسیفک ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی جھو بول نہیں ہونا چاہیے ایک مثال بڑی زبردست ہے ہم اس کو دیکھیں گے ایلیا اور بال کے پجاریوں کے اندر جو تھا وہ میدان سجا ہوا تھا اور وہاں پر وہ ہے بھائی زرہ اس کو حوالی کو نکالیے گا اور ہم اس کو رید کریں گے اور یہاں پر کیا ہوا کہ چار سو بال کے پجاری تھے اور ایک اکیل آج وہ ایلیا تھا کتنے بجاری تھے چار سو ایک پاس سے ریاد اور چار سو دعا کرنے اور وہ اگر دعا کریں تو ان کی آواز پتہ نہیں کدھر جاتی ہو گی اور ایک طرف کیا ہے اکیل ایک شخص ہے لیکن خدا کی آواز سننے والا ہے اس کو ڈائریکٹ خدا کا کلام ملتا ہے خدا دائریکٹ اس کے ساتھ گفتبو کرتا ہے اور یہاں پر ہم جب اس حوالے کو پڑتے ہیں تو آپ اس حوالے سے واقع ہے نہیں ٹھیک ہے وہاں پر سٹیج سجایا گیا لکڑیا رکھی گئی اور اپنی اپنی قربانیا جو تھی اس پر سیٹ کی گئی اور کہا یہ گیا کہ خدا آگ سے جواب دے وہ سچا خدا ہے وہ قابر خدا ہے اور وہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو بال کے خجاریوں نے کیا کیا انہوں نے بڑی لمیہ لمیہ دعا شروع کر دیا اپنے خدا کو پکار شروع کر دیا اور لکھا ہے کہ اپنے آپ کو زبنی بھی کر دیا لیکن کوئی جواب جس کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر زدہی نہیں ہے اس کے اندر اپتیار نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ایلیا نے دعا دی ہے تو اس سے پہلے لکھا ہے کہ انہوں نے پربانی کو کیا کیا پانی سے پورا بھر دیا اس کے راؤنڈ اماؤٹ کیا کیا اس کو پانی سے فل کر دیا اور پھر ایلیا نے سمپل جملہ کہا ہے اور خدا کی آگ کیا ہوئی ہے یہ ہے دعا اس کو بھی پتا ہے کہ خدا میری آواز سن رہا ہے اور خدا بھی جانتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اور خدا نے کیا دیا ہے جواب دیا ہے تو بے مانی دعائیں ایسی دعائیں جن کے اندر فضول قسم کی ریپٹیشن ہے بار بار دھراتے رہتے ہیں الفاظ لیکن روح سے خالی ہیں روح کی رانگائی نہیں ہے پاک روح کی حضور نہیں ہے خدا کی آواز اس کے پیچھے نہیں ہے ان کے باعث کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو دعا ایمان کے ساتھ روح کی تحریک کے اندر پاک روح کی رانمائی کے اندر کی جائے گی اس کے باعث آگ نازل ہوگی اس کے باعث بیمار شفا پا جائیں گے اس کے پاس باعث بناگار جو ہے وہ رہائی پائیں گے اور بحالی آئیں ہنیلویہ تو یہ تین باتیں اس پیسج کے اندر ہمیں ملتی ہیں جو یسو مسی نے سکھائی پہلی بات گیا ہے ہماری دعا منفرد ہونی چاہیے رہا کاری کی دعا نہیں ہونی چاہیے منفرد ہو دنیا سے الادہ ہو ٹھیک ہے وہ ادھر نظر آتا ہے نہ مسئلہ ڈال لگتے ہیں ادھر روح بس دیکھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی نہیں بلکہ مختلف ہو جو یسو مسی کو مساند آئے جو خدا کو پسند آئے خدا کی نگاہ آپ پر ٹھہرے اور دوسری بات ہم نے کیا سکھی ہے وہ شیدگی کی دعا گہری انٹمیسی گہری رفاقت جس میں روح قدس کی آواز ہمیں آئے اور خدا کی بات بھی ہم سن سکیں اور تیسری بات ہم نے کیا سکھی ہے کہ بے بانی الفاظ اور ایسی ہی بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی شاید بہت لمح لمح کام ہوئے گا سنی آ جائے گا بلکہ ایک سمپل سا جنلہ جو علیہ نے کہا خدا نے اپنی آگ کو نازل کیا اور زبردست کام ہوا اس جگہ پر دعا کے بارے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری کیوں ہے دعا کرنا پہلی بات کہ ہم خدا کے کاہن ہیں اور کاہن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ خدا کی حضوری میں جا کر بخور جلاتا تھا ٹھیک ہے اور لکھا ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے بخور دیمانا بخور دے جا بخور کے ساتھ جو کاہن کیا کرتا تھا وہ ایک بخور دان جو تھا وہ بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر آگ جلتی رہتی تھی اور جب وہ اس کے اوپر اس بخور کو رکھتے تھے تو وہ خسپو جو تھی وہ دھوا اٹھتا تھا اور وہ خدا کی حضوری میں مقبول دہرتا تھا تو خدا کے قاہم ہونے کی وجہ سے کیونکہ پترس کے خات میں کیا لکھا ہے جی تم شاہی قائنوں کا فرقہ کیا ہے فرقہ ہم شاہی قائنوں کا فرقہ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ڈیوٹی میں سامل ہے یہ ہماری مجبوری نہیں ہے لیکن خدا کا کلامہ میں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا کے حضور میں فروتنی کے ساتھ حلیم ہو کر خاک سار ہو کر اس کے حضور میں قربانی گزرانی ہے جو مقبول دہرے جو پاپ ہوں جو خدا کے حضور پسندیدہ ہو یہ ضروری بات ہے اور دوسری بات اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے ایفسیو چھڑا بات نکالیں وہاں پر بہت سارے ہتھیار جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات بھی مجھے اس پار پتا لگی ہے کہ دعا بھی ہمارا آئی آئی آہ آئی آہ 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 آ At ایٹی مرس کیٹی پر ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور ممنت کرتے رہو اسی غرص سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بیڈا ناغا دعا کیا کرو یہ ہمارا ویپن ہے اوپر ایک لمبی لسٹ ہے جو جنگ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے سارے ہتھیار بانتے تھے اور دعا کا ہتھیار جو ہے وہ دنیا نی فوجیں جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک فوج جو ہے وہ فرق فوج ہے یہاں پر جو فوج ہے ان کی جنگ جو ہے وہ خون اور گوش سے نہیں ہے ان کا کام جو ہے وہ روحانی ہے کیونکہ عالمی جو لکھا ہے کہ جو ہماری جنگ خون اور گوش سے نہیں بلکہ سرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہیں تو ہمارے لیے یہ کیا ہے ویپن ہے کیا ہے ہمارا ہتھیار ہے اس کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں جنگ نہیں لڑ سکتے ہماری فیملی ہے چرچ ہے پرسنل لائف ہے اگر آپ فتح من زندگی بزارنا چاہتے ہیں تو روحانی اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں خدا بنام کو صرف راز کرے گا آپ جیت سے ہام کنار ہوں گے کیونکہ یہ ہمارا ہتھیار ہے یہ ہمیں جیت بخشے گا ہمیں بڑی فتح ملے گی آئیے میرے جزو آپ کو مند کریں اور خدا بنام کی حضور میں اس خدا بنام کی بزاری کریں گے آنے گئے موسیقی